اسلام علیکم ریویرز امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے بلکل چھیک ٹاک ہوں گے تو میں دوہا بلال آج لے کر آئی ہوں آپ کے لئے ایک نئی ویڈیو ایک نئی ٹاپک کے ساتھ ایک نئی میڈیسن کے ریویو کے ساتھ تو جی آج ہم بات کریں گے ریلسپا فوڈ 80 میلی گرام ٹیبلٹ کے بانے میں جو کہ پیکٹ میں 20 ٹیبلٹ ہوتی ہیں یہ ٹیبلٹ جو ہے ریلسپا فوڈ یہ 80 میلی گرام کی ہے اور اس میں 40 میلی گرام بھی آتی ہے جو کہ مارکٹ میں ایولیبل ہے اور یہ بہت ٹیبلٹ فیمس ٹیبلٹ ہے یہ کسی بھی میڈیکل سٹور سے کسی بھی فارمیسی سٹور سے آپ کو بہت آسانی مل جائے گی بات کریں اس کے پرائس کے بارے میں تو اس کے پرائس آپ دیکھ سکتے ہیں یہ 109 روپے کی ہے اس کی پرائس ہے 109 109 روپے کی یہ ہے ٹیبلٹ کا پیکٹ اب ہم اس ٹیبلٹ کے کمپوزیشن کے بارے میں جانتے ہیں تو جی کن کن مقاصد کے لیے ہم ریلسپا جو ہے فوڈ کا استعمال کر سکتے ہیں تو ویورز اگر پتے میں درد ہو جائے تو اس کے لیے ٹیبلٹ بہت بہترین اور بہت مفید ہے اس ٹیبلٹ کے استعمال سے جو پتے کا درد ہوگا اس میں بہت آرام آ جائے گا اس کے علاوہ جو ہے پشاپ کی نالی میں جلن یا پشاپ کی نالی میں سوجن انفیکشن اس کے لیے بھی یہ ٹیبلٹ بہت اچھی ہے اس میں بھی آپ کو اس ٹیبلٹ سے بہت آرام آئے گا یہ ریلسپا فوڈ ٹیبلٹ جو ہے یہ بہت زیادہ آرام دیتی ہے اس میں تو یہ ٹیبلٹ انتہائی بہترین اور مفید ہے اور اگر گردے میں درد ہو جائے گردے میں تکلیف ہو پین ہو رہا ہو تو اس کے لیے بھی یہ ٹیبلٹ انتہائی بہترین اور مفید ہے اور ویورز اگر گردے میں پتھری کی وجہ سے پین ہو تو بھی اس ٹیبلٹ کو استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ مسانے میں درد کے لیے بھی اس ٹیبلٹ کو استعمال کر سکتے ہیں اور جو پرگننٹ وومنس ہیں ان کو کسی بھی طرح کا درد ہو پرگننسی میں یا ڈیلیوری کے بعد تو بھی یہ ٹیبلٹ استعمال کی جا سکتی ہے اس کے علاوہ پیٹ میں جو درد ہوتا ہے اس کے لیے بھی یہ ٹیبلٹ ہم استعمال کر سکتے ہیں اس کے لیے بھی انتہائی بہترین اور مفید ہے تو ویورز یہ تھے اس کے فائدے اب ہم بات کریں اس کے فارمولے کی اس کا فارمولا ہے یہ فارمولا ہے اب ہم بات کریں اس کے سائیڈ реفیکٹ کی تو آپ کو سائیڈ افیکٹ میں مطلی ہو سکتی ہے آپ کو اس کے سائیڈ افیکٹ کانسٹرپیشن بھی ہو سکتی ہے مطلب کہ آپ کو کبز کی بھی علامت آپ کو پیش آ سکتی ہے سر کا درد بھی ہو سکتا ہے سر اور سر چکرانا یہ بھی اس کا سائیڈ ایفیکٹ ہو سکتا ہے دل کے دھڑکن جوتی ہے ہارٹ بیٹ اس کا تیز ہونا اس کا سائیڈ ایفیکٹ ہو سکتا ہے اور جو ہے بلیڈ پیشر کا لو ہونا وہ بھی اس کا سائیڈ ایفیکٹ ہو سکتا ہے یا زیادہ ہونا بھی ہو سکتا ہے اس کے علاوہ باڈی پہ جو الرجی ہو جاتی ہے ریڈ ریڈ سپورٹس ہو جاتے ہیں اور جسے بے خارش ہو جاتی ہے تھے اس کے سائیڈ ایفیکٹ جو کہ کومن سائیڈ ایفیکٹ ہیں ویسے اس کے سائیڈ ایفیکٹ دیکھنے میں نہیں آتے ہیں لیکن سو میں سے کسی ایک کو اس کے سائیڈ ایفیکٹ ہو بھی سکتے ہیں تو ویورز اب جانتے ہیں کہ کیسے اس ٹیبلٹ کو استعمال کرنا ہے تو جو نوجوان ہیں مرد یا عورتیں وہ دن میں دو بار اس ٹیبلٹ کو استعمال کر سکتے ہیں صبح اور شام اس کو استعمال کر سکتے ہیں ایک ایک ٹیبلٹ اور یہ چھوٹے بچوں کے لئے نہیں ہے اور وہ بچے جو بڑوں کی ایج میں بھی آنے لگتے ہیں اور چھوٹے بھی نہیں ہوتے ہیں تو وہ بھی اس ٹیبرٹ کا استعمال کر سکتے ہیں تو ویورز انفرمیشن کا ہمارے انڈ ہوتا ہے ہماری ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کریے گا کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور سبکرائب کر لیں اگر جنہوں نے نہیں کیا ہے اور ہماری ویڈیو کو لائک کریں ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھیے گا شکریہ